بسم اللہ الرحمن الرحیم عن شداد بن عوسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب الاحسان على کل شئی فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَةِ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواہ ترمضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے لہذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم زبح کرو تو اچھے طریقے سے زبح کرو تمہارے ار آدمی کو چاہیے اپنی چھوڑی کو تیز کر لے اور اپنے زبیحہ کو آرام پہنچائے دوستو اس روایت میں جو پہلا حکم ہے کہ جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو یہ حکم حکمرانوں کے لیے ہے کہ اسلامی سلطنت کے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ قصاصاً کسی کو قتل کرنے کے ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اور بدلے میں قصاصاً حکومت کو اس آدمی کو قتل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے قتل کریں اچھے طریقے سے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو دیر تک تکلیف ہوتی رہے کہ بعض جگہیں ایسا معروف ہوتا پرانے دور میں کہ صرف ہاتھ کی نسے کاٹ کے چھوڑ دیا اب یہ آہستہ آہستہ اس کی جان نکلتی رہے گی یعنی سر کاٹنا ہے یا ہمارے یہاں پھانسی دینے کا ہے یعنی ایسے طریقے سے کہ فوراں اس کی جان نکل جائے لیکن اس کو نشان عبرت ضرور بنایا جائے کسی بڑے گراؤن میں کسی بڑی جگہ پہ لوگوں کے سامنے اس کو قتل کیا جائے تاکہ یہ نشان عبرت بنے ہر بندہ دیکھے اس نے کسی کو قتل کیا تھا بدلے میں اس کو قتل کیا گیا ہے ہمیں اس گناہ کے اس جرم کے قریب نہیں جانا اور دوسرا فرمایا جانور کو تکلیف نہ دوست کو زبا کرنا ہے تو پہلے چھوڑی کو تیز کر لو تاکہ جلدی سے اس کی رگیں کٹ جائیں اور اس کو تکلیف نہ ہو تو دیکھئے دوستو شریعت نے ہر چیز کا پورا خیال رکھا ہے جانور کو زبا کرنے سے پہلے چھوڑی تیز کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ